بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پروگرام رشمن امال میں ہمارے مہمان مفتی جانان صاحب ممبر صوبائی سملی خیبر پوتن خواہ اور زلہ ہنگو کے نائب امیر اسلام علیکم مفتی صاحب ہنگو میں جو عالمی اجتماعہ رہے ہیں ہنگو جمعیت علماء اسلام کی تیاریاں کیسے جار رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنگو میں میرے خیال میں جنوبی اجتماعہ جیسے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا گڑھ ہے اور انشاءاللہ گڑھ ہے اور رہے گا اس ساتھ سالہ تقریبات کے حوالے سے ہماری زلی جماعت نے بہت سے کام شروع بھی کیا اور کر رہے ہیں بھی ہم نے پچھلے دنوں میرے خیال میں ہماری ہنگو کی جو انیس یونین کونسل ہے اس میں ہم نے پانچھے جگہ پانچھے یونین کونسلوں نے ہم نے بڑے بڑے اجتماعات کی ہیں انشاءاللہ العظیم آئندہ جمعرات اور جمعہ ہفتہ اور اتواری چار دن ہم نے مختص کی انشاءاللہ العظیم یہ دیگر جو یونین کونسل ہے اس میں ہم پروگرامات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے خطبہ اور آئیمہ مساجد کی بھی ایک دو پروگرام کیے ہیں اس کے علاوہ درس قرآن کے حوالے سے ہمارے ایک پروگرام ہوا ہے ڈاکٹر اور وقلہ حضراج پشاور میں پروگرام تھا اس میں ہمارے ذلہ ہنگو کی جو وقلہ برادری اس کے ساتھ ہمارے بقاعدہ ملاقات ہوا ہے اور اس کے نمائندگی یہیں پہ الحمدللہ آئی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ العظیم سو چودہ تاریخ پہ مدرسین اور محتمیمین کے یہیں پہ پروگرام میں انشاءاللہ العظیم ہم جا کر کے مدارس کی جو ذمہ دار لوگیں اسے ملیں گے انشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمارے ذلو سے انشاءاللہ شرکت ہوں جائیں گے انشاءاللہ العظیم ہنگو کی جو تعداد ہوں گے میرے خیال میں انشاءاللہ ہمارے توقعات سے انشاءاللہ العظیم ہمارے بڑھوں کی توقعات سے وہ انشاءاللہ زیادہ ہوں گی بہت بہت شکریہ مفتی جانان صاحب اب محتصر آپ سے پوچھیں گے آپ صوبائی سمبلی کے ممبر بھی ہے صوبائی حکومت کے کارکردی کو آپ کس نظر سے دیکھتے یہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے اور اس کی کارکردے کی بارے میں میں صرف ایک ہی بات کہوں گا مزید تفصیل نہیں بتاؤں گا ان کے رویو اور ان کے رویش اور ان کے اندازے اور تضیر طرز حکمرانی سے نالاں ہو کر کہ ان کی اپنی پارٹی کا ایک باثر ممبر محمود جان نے خود استفادی دیا ہے کہ میں اس حکومت میں خان صاحب کا جو منشورتہ جو نارے تھی اور جو وعدے تھی ہم نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ یہ حکومت ہے وہ اس کو اعفا نہیں کر رہے ہیں ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں اور اندرون کچھ اور ہے اس وجہ سے میں مصطفی ہو رہا ہوں میرے خیال میں یہ پوری قوم کے لیے پوری صوبے کے لیے پوری ملک کے لیے یہ ایک ہی بات کافی ہے مفتی جانان صاحب بہت بہت شکریہ